آپ لوگوں کے آنے کا شکریہ آپ کو بتانا تھا کہ آج پنجاب کی نگران کابینہ نے آئین کے آرٹیکل ایک سو چھبیس کے تحت چار ماہ کے لیے حکومتی اخراجات اور آمدن کی منظوریت دے دی ہے جو یکم جولائی دو ہزار تئیس سے بیس اکتوبر دو ہزار تئیس تک کے لیے ہوں گے اور چار ماہ کا ٹوٹل جو لے آؤٹ ہے بجٹ کا وہ بشمول آمدن اور اخراجات وہ سترہ سو انیس ارب روپے ہے جس میں آٹھ سو اکاسی ارب روپے ٹیکس ریسیٹس میں وہ فاق کی طرف سے آئیں گی جبکہ صوبہ پنجاب جو ہے وہ اپنے طور پر ایک سو چنہ چورانویں ارب ون نائنٹی فور بلین روپیز اکٹھے کرے گا اور اچھی بات یہ ہے کہ اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس آئید نہیں کیا گیا اور تنخواہوں اور پینشن کی مد میں سات سو اکیس ارب روپے خرج ہوں گے اور ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ تین سو پچیس ارب روپے مختص کیا گیا ان کے لیے اور آن گوئنگ پروجیکٹس چل رہے تھے ترقیاتی اڈتالیس سو جن میں سے پچیس سو پروجیکٹس جو ہیں وہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ انہیں اگلے چار ماہ میں مکمل کر دیا جائے گا اس کے علاوہ صحت اور تعلیم کے بجٹ ان میں اکتیس فیصد اضافہ کیا گیا اور آپ سب لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ سید محسن نکوی کی خصوصی کاوشوں سے ایک ارب روپے کا جنرلسٹ انڈورمنٹ فنڈ جو ہے وہ بھی قائم کر دیا گیا اس کے علاوہ اس سال ہم چار سو بلین کے سرپلس سے موجودہ فینینشل ائر کو کلوز کرنے کی امید کر رہے ہیں اور اگلے چار ماہ میں ایک سو بارہ بلین سرپلس چھوڑ کر جائیں گے یعنی چار ماہ کے اختتام پر یہ موٹے موٹے کچھ میں پوائنٹ صاحب کو بتا رہا ہوں بعد میں ایس ایم تنویر صاحب اور سیکٹری فینینس مجاہد شہردل صاحب آپ کو تفصیل دیں گے اس کے علاوہ جو ایک اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم گندم کے لئے روزانہ پچیس کروڑ روپے سود ادا کر رہا تھا پنجاب روزانہ کا بینکوں کو ٹھیک ہے جی اس پچیس کروڑ اور اس وجہ سے چھ سو ارب روپے کا کرزہ ہو چکا تھا اور اگر اسے ہم اگر ادا نہ کرتے تو اس سال کے آخر تک یہ کرزہ گیارہ سو ارب روپے ہو جانا تھا سود کی وجہ سے بنیادی طور پر اور دوہزار پچیس کے آخر پر یہ رقم دوہزار ارب روپے تک پہنچ جانی تھی یعنی حکومت روزانہ دوہزار پچیس میں اسی کروڑ روپے روزانہ سود ادا کر رہی ہوتی چنانچہ نگران وزیراعلا پنجاب نے کابینہ کی منظوری سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے ہم فوری طور پر چھ سو ارب روپے کا کرز اتارنے کا سلسلہ شروع کریں اور یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور اس کو چار ماہ میں ہم یہ کرز اتار دیں گے یہ پچھلی کسی حکومت نے جو منتخب حکومتیں تھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا حالانکہ بار بار کابینہ کو تجویز کیا جاتا تھا اور اس طرح جو پیسے ہم بچائیں گے وہ صوبے کی بہتری پر لگائے جائیں گے اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیس فیصد اضافے کا فیصلہ کیا گیا اور جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں پانچ فیصد اضافے کا فیصلہ کیا گیا اور جو اسی سال سے زائد عمر کے پینشنرز ہیں ان کو بیس فیصد ان کی پینشن جو ہے اس میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ کچھ کی پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں